ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو الارٹ کر دی جائے گی اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا یہ سن کر وہ شخص چل پڑا چلتے چلتے زہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے سے چکر کٹ لوں پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے الگرز واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا ہے وہ جتنا تیز چلتا پتا چلتا سورج بھی اتنا جلدی ڈھل رہا ہے اثر کے بعد تو سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا پگلنا شروع ہو گیا ہے وہ شخص دورنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ در سے پٹا جا رہا تھا مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گیرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا جس جگہ وہ گیرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پہ کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا اس شخص کی ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے اللہ پاک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے والاسر ان الانسانا لفی خسر آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں چلیے واپسی کی سوچ سوچتے ہیں اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں